السلام علیکم سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں سو ویورز آج کے جو خوراک ہی اس کو بنانے کے لئے جو ہمیں پہلی چیز چاہیے وہ ہے ایویون کے دو کیپسول اور سیسمی سیڈز اور نیلیڈ یعنی باجرہ ویورز ایویون کیپسول جو ہے یہ برڈز کی ایک فرٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے جسے وہ زیادہ انڈی دینے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ برڈز کے فر اور فیدرز کی نیو گروت کرواتا ہے جسے برڈز ساف سکھرے اور چمکدار نظر آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیسمی سیڈز سیسمی سیڈز میں جو ہے کیلشیم کی بہت اچھی مقدار پریزنٹ ہوتی ہے اور سیسمی جو ہے برڈز کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ کیلشیم ہی ہے جس کے وجہ سے برڈز کے جو ایکس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہارڈ شل ہوتا ہے جن برڈز میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان کے ایکس پر ہارڈ شل نہیں ہوتا اور ان کے انڈے ایزیلی ٹوٹ جاتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے چوزیں نکلتے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیون کیپسل آپ لے لیں اور اس طرح سے مکس کر دیں اس کے اندر آپ یہ ایک اور یہ دوسرا اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیں اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھے سے آپ مکس کریں تاکہ یہ اس کے اندر پوری طرح سے حل ہو جائے مل جائے اس کے اندر ویورز میں اپنی تیتروں کو یہی کھلاتا ہوں اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ میرے جو تیتر ہیں انہوں نے اسی سیزن میں تھرڈ ٹائم بریڈنگ کی ہے یعنی کہ انہوں نے تھرڈ ٹائم انڈے دینا شروع کر دیئے ہیں اور میں ان کو یہی کھلاتا ہوں اور اب میں یہ بھی انہی کے لیے بنا رہا ہوں اپنے تیتروں کے ساتھ ساتھ میں اپنی مرگیوں کو یہی دیتا ہوں اور مرگیاں بھی جو ہے وہ انڈے دیتی رہتی ہیں وہ رکتی بھی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ساتھ ساتھ یوئیس سیسمن سیٹ جو ہے یا تو آپ اسی کے اندر مکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ انہیں مکس نہیں کرنا ہے تو آپ ہر دو دن کے بعد اتنا سا لیں اور اپنے تیتروں کو ڈال دیں اگر آپ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے تو آپ اتنا ڈال دیں اگر آپ زیادہ ہیں تو آپ اسی ساپ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی مرگیوں کو یہ ڈالنا چاہیں تو اپنی مرگیوں کو بھی آپ اسی ساپ سے زیادہ ڈال سکتے ہیں سو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ